سموک کا پھر پلٹ کروار فضا دوبارہ علودہ اور زہریلی ہونے لگی لاہور علودہ ترین شہروں میں آج پھر پہلے نمبر پر مجموع شرعہ 525 ریکارڈ فیزے ڈی ایچ اے میں شرعہ 935 یو ایس کانسل ایڈ 868 ریکارڈ درجہ حرارت مزید گر گیا 16 ڈگری تک آ گیا موسم سرد اور خوشت کا مطلع جزوی طور پر ابرانی سموک تداروں کے لیے شجرکاری نظر انداز پی ایچ اے کا شہر کی مصنوعی خوبصورتی پر زور آرٹیفیشل ہارٹی کلچر اینگل آئرن ڈیزائن پر کروڑوں زیا کے بعد نیا شہکاش زیرے تاویر پی اے چے نے حسین شوک کا 80 فیصد گرین ایڈیا ختم کر کے نئے مانومنٹ کا گری سٹرکچر بنا دیا پنجاب ٹیکس بک بورڈ اکیڈمی بنانے کا منصوبہ کاغذوں کی نظر آن لائن اکیڈمی بنانے کا مقصد بسوں کی ٹیوشن سینٹر سے جان چھڑوانا تھا نہم اور دہم کی علاوہ کسی اور زماعت کے لیکچر ویب سائٹ پر نہ ڈالے جا سکے منصوبہ تین سال قبل انصاف اکیڈمی کے نام سے شروع کیا گیا تھا ٹی ایس آرپی سکولوں میں پانچ ہزار نئے کلاس رومز بنانے کی منظوری سکولوں کی تعمیر و مرمت کے لیے ریوارمنگ فنڈز کی تجویز پر اتفاق کیا گیا موبائل بس لائبرری پروجیکٹ لانچ کرنے پر غور طلبہ کی لرننگ کپیسٹی بڑھانے کے لیے نئی موڈرن لیب قائم کی جوائیں گی سرکاری سکولوں میں یونیفارم کی پابندی یقینی بنانے کا حکم سرکاری کولیجز میں اساتذہ کی کمی بھرتی کیے گئے آرزی اساتذہ کی سنی گئی محکمہ ہائر ایڈوکیشن اب آرزی اساتذہ کو پچاس ہزار مہانہ فرہم کرے گا لی بی آئی نے چھتیس کروڑ ستتر لاکھ کا بجٹ مانگ لیا محکمہ ہائر ایڈوکیشن آج محکمہ خزانہ کو سمبری بھیجوائے گا وزیراعلا پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام ٹریکٹرز کی سوف فیصد ڈیلیوری کی اکتیس مارچ تک ڈیڈلائن مقرر الارٹمنٹ لیٹرز کی وصولی کا مرحلہ مکمل ٹریکٹر پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر دیے جائیں گے کسان کو اپنی رقم جمع کرانے کی آخری تاریخ پانچ دیسمبر مقرر دس لاکھ فی ٹریکٹر سبسیڈی ملے گی کچی رسیدوں کی آرڈ میں ٹیکس چوری روکنے کی تیاریاں پنجاب ریونی آتھورٹی کا ای سسٹم ایف بی آر سے جوڑنے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں اکتیس سسمبر تک تمام گریسٹرونز کو سسٹم کے ساتھ مربوط کیا جائے گا اتھائی سوروری تک سرویس سیکٹرز کو بھی پی او ایس سسٹم سے منسلک کیا جائے گا سسٹم کی تنصیب سے ٹیکس دیٹا کا حصول آسان ہو سکے گا سپرٹینڈنٹ جیل زابطے کے برخلاف قیدی کو سزا نہیں دے سکے گا قیدیوں کو صرف قواعد کے مطابق سزا دی جا سکے گی سزا دینے سے قبل مکمل انکوائری کی جائے گی ریپورٹ فوری ڈی آجی جیل کو بجوائی جائے گی قواعدین کی خلاف ورزی پر قیدیوں کی سزا کے قواعد و زوابط جاری حیریک انصاف کا ممکنہ احتجاج پولس بھی تیار کافروں کو روکنے کے لیے پولس نے کنٹینرز پکڑنا شروع کر دیے داخلی خاجی راستوں سمیت مختلف شارعہوں پر کنٹینرز کھڑے کر دیے شہر بھر کے تھانوں کو 20 سے 25 کنٹینرز پکڑنے کا ٹاسک کنٹینرز 24 نومبر کو راستے بند کرنے کے لیے استعمال ہوں گے مغوی لڑکی کی بازیابی سے متعلق کیس ایس پی ارگنائز قائم جنرٹ فرکان ہائی کو پیش عدالت کا دیائی جی کو آئندہ سمات پر مغوی لڑکی کی بازیابی کا حکم ترخواست کزار کی بیٹی کی بازیابی کے لیے ابھی تک کیا کیا جسٹس فاروق حیدر کا ایس پی فرکان پر ازار ناراضگی کہا یہ انویسٹیگیشن ایجنسی کی ناکامی ہے چالان جمع کروا کروا کر پولس بازیابی کی ذمہ داری سے بری الزمان نہیں ہو سکتی سمات پانچ سسمبر تک ملتے ہیں مارٹی چوف سے پرانی مجھری منڈی کی بیرونی شہر منتقلی عدالتی حکم کے باوجود دکانے سیل کرنے پر توہین عدالت کی درفاظ پر سمات ہائی کورٹ نے اسسسنگ کمیشنرز کو ریکارڈ سمیت کر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا جسٹس عابد عزیز شیخ نے سمات کی عدالتوں سے اشتہاری ملزمان کی تعمیر کا معاملہ گھمبیر ہزاروں ملزمان لا علمی کی وجہ سے اشتہاری ہو گئے متعدد ملزمان کو اپنے اشتہاری ہونے کا علم ناکے پر پولس کے روکنے پر ہونے لگا سیشن جج نے تین ایڈیشن سیشن جج ملزمان کی اپیلیں سننے کے لیے مقرر کر دی پینٹکورٹ وقت پر سی کرنا دینے کا معاملہ سلیم دولہ ہاؤس کلبر کے خلاف ہرجانے کا دعوی دائر ساریف عدالت میں لیبرٹی کے پرویز احمد نے پانچ لاکھ ہرجانے کا دعوی دائر کیا عدالت نے دعوے کو اپدائی بحث کے لیے مقرر کر دیا لاہور سمیت صوبے بھر میں ترہ کیا آتی منصوبوں پر کام تیز شہراؤں فلائی اوورز ہسپتالوں کی ریوینٹنگ بھی جاری لاہور پہ روزپور روڈ تا سپیشل اکنومک زون شہرہ کی تامیر تیزی سے جاری آرٹھ ورک دی وارٹرنگ اور فلنگ کا کام اکمل سبائی وزیر ملک سوہے بحمد بھرت کو مختلف تامیراتی منصوبوں پر بریفنگ ایم سی ایم سی کورٹ سے نو دسمبر سے شروع ہوگا کورٹس کرنے پر افتران کو گریڈ 19 میں ترقی ملے گی سی ای او سولیڈ ویس بابر صاحب دین پولیس افتر انوش مسید صودری نامزد ایس ایس پی اوپریشنز لاہور کو تصور اقبال کا نام بھی شامل وفاقی حکومت نے موتدد افتران کو نامزد کر دیا پیپلز پارٹی کا یومیں تاکتیز سلی پار پانی والا طلاب پر ہوگا وصی پنزاب کی قیادت نے جگہ کی منظوری دے دی یومیں تاسیز کامیاب بنانے کے لیے چودہ رابطہ کمیٹیاں بھی قائم انہیں سو ستنہ کی رابطہ کمیٹی کے کوارڈینیٹر سید آصف آشمی ہوں گے تمام رابطہ کمیٹیاں اپنے ہنکوں میں چھبیس سے تیس نومبر تک کیمپ لگائیں گی سکیاتریوں کے وفت کی پنزاب سید سٹیز اتھارٹی آمد وفت کو مختلف صوبہ جات کا دورہ کروائے گیا یاتری بولے پاکستانیوں کی بھرپور مہمان نوازی نے ڈل جیتی ہے سمیر احمد آئی سسی چیمپینز ٹروفی ٹورنمنٹ کے ڈائریکٹر مکرر اسے بھی چیرمن محسن نقفی کے مطابق دنیا برچے کھلاڑیوں اور شائقین کے لیے یہ خوبصورت تجربہ ہوگا کھلاڑی اور شائقین اس ملک کے جذبے اور مشہور مہمان نوازی کو دیکھ سکیں گے اور نیو اتفاق بندے ٹروکٹ ٹورنمنٹ دوسرے مرحلی کے محس میں موڈل ٹاؤن کلب اور ایم پی جمتانہ کلب کی ٹیمیں ہم نے سامنے